ہلو گائز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم نے سکریپی کو یوز کر کے ویب سکرپنگ کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں کچھ سکریپی انسٹالیشن کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بیسک چیزیں سکریپی کے بارے میں بتائی تھی کس طرح پروجیٹ سٹارٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم اپنی فرسٹ ویب سائٹ کو سکریپ کریں گے تو اس کے لئے دیکھتے ہیں کہ امیزون ڈاٹ کام کے لئے میں نے ایک پروجیٹ کریائٹ کیا تھا سکریپی ٹیوٹوریل کے نام سے اس کے اندر میں نے ایک امیزون ڈاٹ کام کے لئے سپائیڈر فائل بنائی تھی تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرے پاس نیم امیزون ہے اور آلاوڈ دومینز امیزون ڈاٹ کام سٹارٹ یو ارل www.amazon.com تو اس میں ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک پیج سکریپ کرنا ہے تو اس پیجو کپی کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے پاس سٹارٹ یو ارل میں پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سٹارٹ یو ارل کا مقصد یہ ہوتا ہے تو میں اوورویو سب سے پہلے آپ کو دے دوں کہ اس سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سکریپی ڈاٹ سپائیڈر سپائیڈر کی مختلف اقسام ہے جس میں سکریپی ڈاٹ سپائیڈر ہے اس کا مقصد یہ ایک جنرل سپائیڈر ہے اس کے بعد ہمارے پاس کرال سپائیڈر ہے پھر ایکس ایمل سپائیڈر ہے پھر سی ایس پی پارس سپائیڈر ہے تو یہ مختلف قسمیں سپائیڈر کی لیکن جو ہم اس ویڈیو سیریز میں ڈسکس کریں گے وہ سکریپی سپائیڈر ہے اور کرال سپائیڈر ہے انکہ میں ڈیفرنس ڈیٹیائل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سکریپی سپائیڈر چونکہ ابھی ہم کر رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتا دوں سکریپی سپائیڈر کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یورل سٹارٹ سپائیڈر کو ہم دیں گے سٹارٹ یورل سکن یورلس کے اندر جتنے بھی لنکس ہم اس کو دیں گے وہ سب کی سب کو پارس کرے گا اور فردر ہم اپنے فنکشن کے اندر یہ فنکشن ہے تو اس فنکشن کے اندر جتنے بھی ہم ریکویسٹ بیجیں گے تو فردر ہم پروسس کریں گے یہ ایک جنرل سپائیڈر ہے جس کو سکریپی سپائیڈر کے نام سے ہم انہیرٹ کرتے ہیں ایمیزان سپائیڈر کے اندر تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سکریپ کرنا ہے تو اس کو میں ہائیڈ کر لیتا ہوں پہلے تو ٹھیک ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کا رسپانس کو یوز کریں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم سکریپی شیل کو یوز کرتے ہیں اس لیے کہ ہم چونکہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اس کو ہر بار رن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سکریپی شیل کو لانچ کریں اس کے اندر ویڈیو لنک کو فیچ کریں ہمیں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں اس کو کس طرح کرنا ہے اس کو ویڈیو لنک کو ریکیس بیجنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس میں لکھیں سکریپی شیل اور اس کو انویڈر کامس کے اندر جیسے میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا کہ اس کے اندر آپ لنک کو کافی کر لیں یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو یا ایسے کرتے ہیں کہ اس کو اوکے چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا رسپونس میرے حیال میں کچھ ٹوانڈرڈیا ہے اچھے چلیں پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو سکریپی کرال لکھوں اور آگے اس کے لنک ڈال دوں انویڈر کامس کے اندر یا دوسرا اگر آپ کا شیل کھلا پائے تو اس کے اندر اگر آپ نے نیا کوئی لنک ہے اس کو فیچ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے سمپلی فیچ لکھنا ہے فیچ بریکٹس کے اندر آپ نے انویڈر کامس کے اندر آپ نے اپنا لنک پیسٹ کر دینا ہے تو آپ اس کو انٹر کریں گے تو وہ اس کو فیچ کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے رسپونس کو ویو کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دو ہم نے اپنے براؤزر کے اندر اس کو کھولا ہوئے لنک کو تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک رسپونس آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سکریپی نے ریکویسٹ بیجیے تو ایمازان سرور نے اس کے رسپونس میں اس کو کیا چیز بیجیے تو اس کے لیے ہمیں ایسا کرتے ہیں اس کو ویو کرتے ہیں اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کھل جائے گا ابھی دیکھیں چیزیں سہم ہی ہیں ان دونوں کے درمیان یہ ایڈ لوڈ نہیں ہوا یہ پرابلی آئی فریم کے اندر ہے لیکن اس کے علاوہ اوورال پیج ہمارے پاس جو انفرمیشن ہمیں چاہیے وہ ہمیں رسپونس پر رسیو ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم ایسا کرتے ہیں اس کو فردر پروسس کرتے ہیں پروسس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا ویب سٹیپنگ کرتا ہے وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سوری یہ ہماری وینڈو ہے اچھا تو آپ نے اس کے ایلیمنٹس کو انسپیکٹ کرنا ہے انسپیکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس انسپیکٹ کھل جائے گا اچھا ایلیمنٹس آپ کے پاس آگے اب یہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے تھی ہمیں ایچ بلوک چاہیے تھا جس میں سے ہم نے انفرمیشن نکالنی تھی تو اس ایرو کو پر کلک کریں اس کے بعد اس بلوک کو ایڈنٹیفائی کریں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لائی لسٹ ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ یہ لائی لسٹ ہے جس کا رول گریڈ سیل ہے کلاس بھی جیوز کر سکتے ہیں دونوں کلاس بھی جیوز کر سکتے ہیں رول بھی جیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کو معنی میں رکھیں کہ سمٹائمز جب آپ کسی بھی براؤزر کی وینڈو چھوٹی کریں گے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا نیم چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا تو بجائے اس کے کہ آپ کلاس یز کریں اگر آپ کس آئیڈی ہے جو کہ سب کنٹینلز کا سیم ہے جو کہ یوزیل آئیڈی سیم نہیں ہوتا ہے لیکن آپ نے کرنا یہ کہ کوئی بھی دوسرا ایٹریبیوٹ یز کر سکتے ہیں تو یہاں میں میں اسے کرتا ہوں رول یوز کر لیتا ہوں لائی کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کتنا ریسپانس ریٹان ہوتا ہے تو اس میں ایکس پات جیسے لیکن لکھتے ہیں اس کے اندر بھی ایکس پات ہی ہیں لیکن اس کے لکھنے کا تریقہ تھوڑا سجھا ہے تو ایسے کرتے ہیں لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے تو اس میں کرنا ہے آپ نے یہ کہ ریسپانس ڈاٹ ایکس پات اس میں اندر ایڈیشنل لیبرری کوئی بھی آپ نے پورٹ نہیں کرنی ایکس پات کے لیے تو یہ چونکہ سکریپی کا مقصد مقصد ہے تو آپ نے کرنا یہ کہ ریسپانس ڈاٹ ایکس پات لکھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے اپنا ایکس پات بریک تو پورے کمپلیٹ ایسی میل کے اندر ہم نے ساچ کرنا اس لیے ہم نے ڈبل سلیش لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اپنا ایسی میل ٹیگ لکھتے ہیں ٹیگ کے بعد ہم چلتے ہیں ایٹریبیوٹ کی کتنے گریٹ سیلز آئیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے ایک ایک سیلیکٹر کی پوزیشن ہمیں بتا دی ٹھیک ہے اب اس میں کچھ چیز ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک ایسی ایلیمنٹ کے جو سیلیکٹر لوکیشن اس نے ریٹرن کی ہے ریسپونس ڈارڈ ایکس پات کے کیس میں تو اگر آپ نے اس میں سے ایکس ٹھیکٹر کرنا ہے جو کہ ایسی ایمیل لائی کو اگر میں ایکس ٹھیکٹر کرنا ہے تو اس میں مجھے لکھنا پڑے گا ڈارڈ ایکس ٹھیکٹر جب کے جو میرے پاس تھا ایکس ایس لکھنا بڑے گا ساتھ میرے پاس سب کے سب پوری لسٹ ایکس ٹھیکٹر ہوگی تو اس لئے میں ایسا کرتا ہوں اس کو فرسٹ ایلیمنٹ کو ایسی کرتا ہوں اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے extract underscore first لکھنا ہے تو آپ کے پاس یہ first list آگیا ٹھیک ہو گیا that means کہ ہمارے پاس required information جو کہ ہمیں چاہیے تھی اس کے اندر موجود ہے ساری تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو loop کرتے اور one by one کو process کرتے تا کہ ہم لوگ اپنے manuscript سکرپٹ کے اندر اس کو copy کر سکے تو اس کو دیکھ لیتے اس کو half window پہ لے آتا ہوں میں تا کہ اچھا تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور اچھا تو اس portion کے اندر آپ نے لکھنا ہے اس کو response dot export چون کہ مجھے سارے container چاہی اس لئے میں extract لکھوں گا بلکہ ادھر ہم نے extract نہیں لکھنا ہے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں لکھنا ہے اچھا یہ میں روپس ہو گیا containers تو یہ ایک چیز اور یاد رکھ نہیں ہے کہ ہم نے response dot export لکھا ہے یہ میں لکھ سکتا ہوں response element کے اوپر میں html کے اوپر نہیں لکھ سکتا اس کا مطلب یہ کہ اگر میرے پاس جیسے میں نے آپ بتا یا تھا کہ یہ first element ہے اس کے اندر سیلیکٹر ہے اس کے اوپر میں further x path لگا سکتا ہوں لیکن اگر میں نے extract کر دیا جیسے میں extract کر دیا جب میں extract کر دیا اس کے اوپر further x path نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ html element as a string return ہوئے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے next جب میں x path لگانے تو پھر میں first element کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں میرے پاس list return ہوئی یہ واری تو میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ container کے نام سے save کر لیتا ہوں variable assign کرتا ہوں containers first element کو process کریں گے تاں کہ ہمارے پاس جب ہم loop کریں تو اس کو enter کرتے ہیں first جو return ہوا ہے وہ اس کے first element میں index ہم نے کر دی جی سے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو مشکل ہے جو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پہلے والی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کمیٹ میں پوچھ سکتے میں آپ کو جتنا responsive ہو سکتا ہوا میں آپ کو response کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس element آگیا تو ہم first element کو further process کریں گے اور اپنی required information اس پہ سے نکال گے تو میرے پاس یہ first container ہے دیکھتا ہیں کہ جو نام ہے وہ کس tag کے اندر ہے اچھا تو نام جو ہمارے پاس ہے بک کا وہ ہے یہ ہمارے پاس class آگی اور dev tag کے اندر ہے اور class mentioned ہے تو class کو copy کر لیتے ہیں اندر سے اور try کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا response آتا ہے تو check کر لیتے ہیں containers sorry dot expat same procedure ہے جب بھی آپ sub element پہ process کریں گے تو sub element کے اوپر x پات لگائیں گے تو آپ نے dot سے start کرنا ہے ڈابل slash اب ہمارے پاس div ہے تو div use کریں attack attribute ہمارے پاس class ہے تو اب انٹر کرتے ہیں ہمارے پاس اس نے کچھ بھی return نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس کو دیکھ لیتے اچھا آل لنک نارمل لکھا ہے تو یہ most probably ڈائنامک نہیں ہوگی لیکن اس طرح کا نام جب بھی لکھا ہوتا ہے تو سم ٹائمز یہ ڈائنامک ہوتی ہے تو دوسرا x پاس شک کر لیتے اس کو تھوڑا سا modify کر لیتے ہم فائلنگ نارمل use کر لیتے ہیں اور attack کے اندر use کر لیتے ہیں اچھا تو یہاں پہ ہمارے پاس selector آگئے یہ دیکھ سکتے آپ تو اس کو اگر extract کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر جو جو information ہمیں مل سکتی ہے چھیک ہو گیا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس میں سے اپنی مرضی کا div نکال لیتے ہیں اس کے اندر ایک div ہے جو کہ immediately slash div کریں گے تو div جو کہ ہمیں چاہیے تو slash single slash دیکھیں div start ہو رہے div بہتم ہو رہے basically html element complete جو کہ ایک extract کی تو اگر میں نے اس کے اندر text نکال ہے تو مجھے اس کو اس طرح سے mention کرنا پڑے گا div slash text brackets تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے پاس جو text آگیا ٹھیک ابھی میں سکرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا س چون کہ spaces زیاد ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لئے strip کر دیتے ہیں ٹھیک strip چون کے list پہ نہیں ہو سکتا single element پہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے اندر square brackets that means یہ list ہے تو اس کو ہم ایس کرتے first element select first سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا clean ہو گئے کیونکہ آپ اس کو csv پہ write کریں گے تو backslash n کا مطلب next line enter next line تو یہ پھر next line میں empty spaces کے آگے اور پیچھے بہت زیادہ ہوں گے تو اس کو ہم نے strip کر دیا تو ہم پس promise land آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے copy کرنا ہے اور ہم اس کو لے کے جائیں گے کدھر اپنے man code کے اندر ٹھیک ہو گیا containers first element یہ ہمارے پاس کیا ہے نیم ٹھیک ہے یہ loop کس طرح loop کرنا ہے چونکہ یہ first element ہے میں یہ multiple containers ہیں اس کو loop کرنا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ loop کیسے کرنا ہے first element ہمارے پاس آگیا اس book کا نام second link بھی ہے link بھی نکال لیتے ہیں اس میں سے چونکہ a tag ہم نے use کیا تو a کے اندر ہی link تھا اور x path کو use کرنے کا ایک مہین وجہ جو ہے وہ یہ میرے لیے یہ سب tag کے اندر سرچ کر سکتے ہیں اس tag کے اندر کیا attribute آپ نکال سکتے ہیں نہ کہ الیکس operation نہیں کرنا پڑتا جیسے آپ beautiful soup میں یا even selenium کے اندر بھی کرتے ہیں اچھا تو ابھی ایسا کرتے ہیں اس پر نکال لیتے link نکال لیتے تو یہ آپ دیکھ اگر ایک تو یہ دیکھ لیں کہ میں یہ پر right click کر رہا اگر آپ کے پاس copy نہیں ہوتا تو آپ صرف right click کرتے ہیں تو اگر 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 اینکار کارنل یوز کر رہے تو اگر 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 page ہو گیا sorry اچھا تو containers اچھا اس کو paste کر لیتے ہیں یہاں پہ containers چونکہ وہاں پہ first indexing ہوئی گیا ادھر نہیں ہوئی تو اس کو mention کر دیتے ہیں کہ first element ہے ٹھیک ہے next چلتے ہیں ہمارے پاس اس کا product page بھی ہمارے پاس آگیا next چیز ہے author author بھی نکال لیتے ہیں اچھا اس کی class کو use کرتے ہیں ایٹیک کے ساتھ اس کو یہاں سے copy کرتے ہیں اس میں تھوڑی سے modification کر لیتے ہیں یہ اگر آپ اوپر والی ایرو کی دبائیں گے تو آپ پسلہ جو آپ نے previous یتیم بھی آپ نے commands دی ہیں تو وہ ساری کے ساری اس history وہ آپ کے پاس واپس آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی اس میں میں نے کہا کہ a tag class sam اور hf نکال ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ b a tag use kia class میں نے change کی ہے ٹھیک ہے sam hdf نکال 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 first element extract کرنا اور strip کرنا اس کو enter کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس link نہیں نکال 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 اس کا نام نکال 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 اس link کو remove کر دیتے بیچ میں text کر دیتے ٹھیک ہو گیا at hdf کی جگہ میں لکھ لیتا ہوں text تو یہ میرے پاس اس کا نام بھی آگیا author equals to containers first container dot x path ٹھیک ہو گیا ابھی next کیا چیز نکال نیا نیکس اس کی ریٹنگ کاؤنٹ ہے ریٹنگ کاؤنٹ اچھا تو یہ میرے پاس اٹیک اندر ہے with this class نام اس class کو کپی کرتے ریٹنگ equals to میں تو ویسے ڈائیکٹیسی میں لکھتا ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ اس میں بھی کرواتا رہتا ہوں کروا دیتا ہوں کہ confusion now اس کو دوبارہ لکھ لیتا ہیں containers جتنی زیادہ آپ اس کی practice کریں گے آپ کو اتنا زیادہ یہ آسان لگے گا اور آپ کے tag ہو گیا sorry class ایک چیز رہے گی اس میں add add بھی ڈالنا تھا اچھا اس میں paste کیا تو اب انٹر کریں گے آپ کے پاس selector آگیا that means element موجود ہے اس میں کیا چیز نکال نہیں تھی اس کے اندر سے ہم نے صرف text نکال 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 تو اس میں میں slash text ساگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ یہ کہ اس میں میں simple text نہیں لکھا تھا تو اس میں جو آپ اس selector کو دیکھ سکتے ہیں selector return کیا کر رہا ہے selector return کر رہا ہے x path mention کر رہا ہے جو میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ڈیٹا لکھ رہا ہے ڈیٹا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب میں اس کے آگے لکھتا ہوں تو یہ ڈیٹا کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو print کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب اس simple میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سمپل کے آگے جب میں extract لکھنا ہے سوری extract function ہے ہے تو اس نے کیا کیا اس نے ایک پورا HTML tag print کیا لیکن جب میں نے extract لکھا تو اس نے یہ print کی ٹھیک ہو گیا جو چیز selector response کے ڈیٹا کے اندر ہوتی ہے وہ چیز یہ print کرتا ہے اتنی ضروری یہ نہیں ہے لیکن پھر آپ کو بتاؤ چیز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے یہ میرے پاس آ چکا ہے تو اس کو بھی extract first کر لیتے ہیں کہ اگر encase یہ element موجود نہیں ہوتا تو یہ اس میں list index out of range کا error نہیں دے گا اس لئے میں لکھنا یہ طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں sorry میں control s press کر دی اچھا contents ڈاٹ x پات اب اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ میں simple extract لکھوں اور اس کی index کر دوں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں first لکھوں ٹھیک ہے اب اس میں ان دونے فرق ہے ان دونے فرق ہے کہ اگر میں index کروں گا جیسے میں ادھر اوپر کی 0 لکھا ہے تو index کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آپ نے یہ element سرچ کیا اور کوئی ایسی product ہے جس جس نہیں ہے ریٹن کاؤن نہیں ہے تو return میں آپ کو index ہے تو index میں وہ list index out of range کرے ایرر ریز کرے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے extract first میں یہ ہوگا کہ وہ error نہیں کرے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے code میں نہیں آتا ہے بہتر یہ ہے اگر first اور code آپ کو وہ پہ رکھتا نہیں ہے اگر آپ 4 5 روز مزید process کرنی ہے تو وہ جب error آئے گا تو وہ پہ رکھ جائے گا آگے نہیں جائے گا next page پہ چلا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ first index extract کرنا ہے تو ٹھیک ہوگیا میں ایسے کرتا ہوں میرے پاس آگی اب نیکس چیز کیا ہے ساری چیز نہیں کرتے بس پرائس کرتے ہیں تا کہ آپ کو آئی ڈی ہو جائے کہ یہ پہ کیا رہا ہے اچھا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آئی نارمل آئیکن کے اندر ایک اور اچھے سوری یہ والا نہیں یہ یہ نیچے ٹھیک ہے یہ پرائس پینشن ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور کام کرتا ہوں میں ایک سپات کو لرننگ کے لئے تھوڑا سا کمپلیکس کر لیتے ٹھیک میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک کے اندر دو کلاس کو اور دو ٹیک کو کس طرح سے یوز کرنا یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں اگر اس کلاس کو انہیں کپی کر لیا تو اس میں چلتے ٹینرز ڈاٹ ایک سپات ڈاٹ سلیش سلیش آئے کلاس کو لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اچھا ایک طریقہ یہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا اس ٹیک کو نکال گا یہ والا جو ٹیک اس کو ٹھیک ہے یہ اس ٹیک کو نکال گا تو اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر مجھے ملٹیپل ای ٹیک ہوں اور مجھے سرچ کرنے ہو تو میں کیسے کروں گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چونکہ اس نے ای سلیش آپ ڈالیں گے آپ ڈبل سلیش اور سنگل سلیش کا فرقی ہوتا ہے کہ سنگل فارور سلیش جب بھی ڈالیں گے اگر اے اگر اے ٹیگ آپ نے سچ کی اور اس کے بعد سنگل سلیش ڈال کے سپین لکھیں گے تو جو اس کا فرسٹ سپین ہوگا یہ اس کو ٹیگ ہوگا یہ اس کو ایکسٹرٹ کرے گا اگر ملٹی پل ہیں تو ملٹی پل کی انڈیکس ہوگی لیکن اگر سپین کے نیچے یہ سپین ہے اگر آپ نے اس کو ایکسٹرٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈبل سپین لکھنا پڑ سپین لکھیں گے تو اس ٹیگ کے اندر جتنے بھی سپین ہیں سب سب سرچ ہوں گے سنگل سپین ڈال کے سپین لکھیں گے تو صرف فسٹ جو کہ امیجیٹ نیکسٹ ہوگا وہ سرچ ہوں گے ٹھیک ہوگیا تو اب ہم اسے کرتے ہم سپین لکھتے اور اس کو پہل دیکھ لیتے ہیں کتنی اوکی سوری انویلیٹ سنٹیکس کیوں آگیا اچھا میں نے انویلیٹ کامس نہیں ڈال لیتے اوکی ابھی کیا ہوا ابھی میرے پاس چونکہ اس کے اندر ایک سپین ہے تو سوری ایک نہیں دو سپین ہے ٹھیک ہے دو سپین ہے تو دو سلیکٹر نے دو چیز نٹائل کی دو سپین کیسے ایک سپین ہے اور یہ چائل سپین ہے یہ دونوں اس نے شوک کی ہیں اب ہم اسے کرتے ہیں کہ سپین کے ساتھ میں اس کی کلاس مینشن کر دیتا ہوں تو نیکسٹ بھی اسی طرح سے جیسے یہاں پہ میں نے دیکھ لیں کہ اب اس نے صرف کی سپین ریٹرن کی ہے ٹھیک اب اس میں سے میں اچھا ٹیکس نکال لیتے ٹیکسٹ ڈاٹ ایکس چیک فسٹ تو یہ میرے پاس اس کا پرائز پہ آگیا اس کو بھی کپی کر لیتے آگیا 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 کلاس لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ابھی اس کیس میں مجھے لیکن میں اس لئے لیکھا تا آپ کو پتا چل جائے کہ ملٹیپل کلاس بھی ملٹیپل اٹریبیوٹس ٹھیک ہو گیا اچھا تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرٹ کر لی تو ابھی اس کو سی ایس وی فائل میں دیکھتے ہیں کہ پہلے تو جو میں نے ویب شیپنگ کے ٹیٹوریل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کے سی ایس میں اس کو ایکسٹرٹ کرنے کا طریقہ تو اس میں جو ہمارے پاس سکریپی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو رائٹ نہیں کرنا پڑتا اللہ در سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیس ایکسٹرٹ کرنا تو پہلے ہمیں سے کرتے ہیں اس کا کنٹینر سے تو ہمیں سے کرتے لوپ لگاتے ہیں سارے کنٹینر میں سے ریٹرن تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو لگا لیتے ہیں کنٹینر ان کنٹینر سوری کنٹینر اس کو انڈیکسنگ کر دیں اچھا اس کو ریٹرن کر دیتے میں اس میں سیم فیچر یوز کر لیتا ہوں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کنٹرول کو پریس کریں گے تو یہ ملٹیپل جگہ پہ لکھ سکے گا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے کر دی کنٹینر ڈار ایک سپوات اور اس کو ریٹرن کرنے کا طریقہ یہ کہ میں یہ بھی لکھوں گا ییلڈ یہ کیا کہتے ہیں بتا نہیں اچھا یہ کرلی بریکٹس کرلی بریکٹس جو ہے وہ یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم نے لکھ نا کیا ہے ہم نے اس کے اندر آپ نے کولم کیونکہ رو پہ رو ڈیٹا نکلے گا اور کولم میں نکلے گا ہم کولم کولم کا نام نام کرتے ہیں کولم چونکہ نام ہے تو نام ایکوز تو یہ اس دکشنری جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ دکشنری کو کس طرح سے لکھتے ہیں نام پھر آگے اس کی ویلیو پھر سیکنڈ پھر اس کی ویلیو پھر پھر اچھا اس کے بعد نیکس کون سا ویلیو پیج پیج لنک سوری لنک پیج اس کے بعد آتھر نیم آتھر پھر نیکس کے ریٹنگ ریٹنگ اور پھر پر پیج ٹھیک ہو گیا ابھی اس کو میں اسے کرتا اس کو میں رن کرتا ہوں رن کرنے کا طریقہ میں آپ بتا دوں گا کیسے رن کرنے اس شیل کا کام ختم ہو گیا ابھی ہم اس پر ایک ایک زٹ کر دیتے ٹھیک ہو گیا ابھی میرے پاس میں کون سی ڈیریکٹری میں ہوں میں ڈیریکٹری میں ہوں جی سکریپی ٹیوٹوریل کون فگ اچھا ٹھیک ہو گیا یہ ایک 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 ابھی ہم ایسے کرتے ہیں اپنے کرالر کو رن کرتے ہیں رن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جس فولڈر کے اندر یہ scrappy.config فائل ہے اس فولڈر میں آپ ٹرمیل میں اس پہ نیویگیٹ کریں گے یا آپ کا پراجیکٹ فولڈر جیسے کہ میرے پاس scrappy.scrappy.tuitorial تھا اس میں میں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں scrappy.tuitorial میں ہوں تو اس میں آپ نے بھی جانا ہے اس کے بعد آپ نے run کرنا ہے scrappy.crawl میں scrappy.crawl کے آئے کچھ نہیں لکھتا میں اس کے انٹر کروں گا یہ مجھے بتا دے گا کہ آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس options کیا کیا ہیں اچھا اس ساری details آپ کو دے دی اس نے scrappy.crawl.options اور spider options دے سکتے ہیں اگر آپ نے option define کی لئے ہیں تو وہ بھی next discuss کریں گے اس کے بعد scrappy.crawl.spider کا نام mention کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں اسے کرتا ہوں scrappy.crawl scrappy کا نام کی ہے scrappy.crawler کا ہمارے پاس amazon amazon کو search کرتے ہیں next پہلے میں اس کو ویسے run کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ run کیس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو انٹر کریں گے تو یہ show کرے گا کہ 200 یہ ساری کی ساری products اس نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ name promise land page link this author this writing this یا اس نے اس کے اندر سے extract کر دیا somehow somewhere اس نے کوئی error بھی دیا ہے strip none type object has no attribute strip ٹھیک ہے nothing to worry اچھا تو اب یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ multiple جب آپ نے loop لگایا تو اس میں error آ بھی گیا تو یہ continue رکھے گا اس کو page کو break نہیں کرے گا ٹھیک ہے unlike simple crawler اچھا تو میرے پاس کیا آگیا چونکہ rating یہ کہہ رہا ہے کہ rating کدھر گئی author کسی ایک کا نہیں ہے mention اب اس وجہ سے اس نے کیا کہ none type کے ساتھ آپ strip نہیں اس کر سکتے تو اس کو remove کر دیتے ہی اتنا ضروری نہیں ہے میں نے ویسے data cleaning کے لیے اس کو use کیا تھا اچھا تو اب یہ ایسے کرتے ہیں چونکہ اس نے run کیا ہے لیکن یہاں میں دیکھیں کہ کوئی ایکسرا folder نہیں فائل جیسن بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایکس ایمیل بھی لکھ سکتے ہیں یہ فارمیٹس آپ کو جو بھی چاہیے ہو اس میں آپ نے وہ والا لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے آوٹپٹ فائل کا نام لکھنا ہے میں یہاں پہ سیمپل آوٹپٹ لکھ لیتا ہوں آوٹپٹ ڈارٹ سی ایس وی اب اس کو رن کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمار پر سکیار زالتا تھا یہ کمپلیٹلی سارے کا سارا رن ہوگے اس طرح کوئی رہ رہستے نہیں دیے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھیں یہ آوٹپٹ سی ایس وی اس نے سیو کر دیا آوٹپٹ اپرامیس لینڈ اب یہ ملٹپل روز آف ڈیٹا ہے جو کہ اس سے سیو کیا میں دیکھ لیتا ہوں میرے پاس ایکزل شاید نہیں ہے جب ٹاپ کے اندر تو اگر دیکھ لیتے ہیں اگر یہ اپن ہو جائے تو ریپی ٹیوٹوریا اور یہ ہمارے پاس اس کو اپن کر لیتے ہیں اچھا یہ اس نمبر میں کھل گیا سٹیکنگ ٹائم تو جتنے دیر میں یہ کھلتا ہے اس میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں یہ ڈاکومنٹیشن کے لنک میں نے ڈالا ہوئے نیچے ڈسکرپشن میں تو ڈاکومنٹیشن سے آپ نے ریپ لیتے رہنا ہے جب بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس ڈاکومنٹیشن کے اندر سرچ کر سکتے ہیں اس کے اندر سمپل اگزمپلز بھی موجود ہیں اس کے ریپی ٹیوٹوریل بھی ہے تو آپ اس کے اندر اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ اس کو دیکھتے رہیں ٹھیک ہے تو سمتھنگ جب تک یہ کھلتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس آوٹپوٹ سی ایسوی فائل آئی ہے یہ کھل گیا ابھی اچھا تو یہ آپ دیکھ لیں اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکمل جتنا بھی ڈیٹا ہمیں چاہیے تھا وہ سارے کے سارا ویل فارمیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آگے یہ اس کو میں تھوڑا سا کنٹریکٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہو گیا یہ کیا ہے ہمارے پاس نیم یہ اس کے بعد پیج لنک تھا پھر آتھر نیم ہے یہ ریٹنگ ہو گئی اور یہ پرائیس ہو گئی یہ ساری کی ساری انفرمیشن ہمارے پاس سی ایسوی فارمیٹ میں آ چکی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ ایکس ایمل میں اس کو نکالنا چاہتے ہیں جیس این میں جس طرح سے بھی ہو آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور فردر اس کو اس کرپی کو ڈسکس کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ